چن کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے ہیں گالی گھٹاؤں اور تیز ہواوں کے ساتھ شمچم برسات نے رنگ جمع دیا ہے نورت کراچی، صفیح حسن شورنگی، حیدری، بوڈ آفس، نازمباد، لیاقتباد، ڈیفنس، کلفٹن، گرومندر، ملیر، کورنگی سمیت متعدد علاقوں میں بھرپور بارش ہو رہی ہے شہر کے مختلف شہروں میں پانی جمع ہو گیا تفصیلات جانتے ہیں آئیدنس کے نمائندے فیضان جلیس سے جی فیضان جلیس مجموعی طور پر شہر کی صورتحال کیا ہے اور کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جم کر برسات ہوئی ہے جب بلکل شہر ایک کائج نے بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے گرشتہ روز بادل برسے اور آج پھر بلکہ اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے کچھ دیر قبل تک جو ہے وہ کالی گھٹاؤ کا راجتہ شہر میں اندھیرہ سی جو اندھیرہ چھا چکا تھا لیکن اس کے بعد مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ شروع اور اس وقت رم جھم کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت میرے پیچھے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے گروہ مندر کے اطراف بھی تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پر شہری انجوائے بھی کر رہے ہیں لوگ اپنے دفتروں سے نکل کے گھر بھی جا رہے ہیں اور یہاں پر کچھ مختلف مقامات پر ٹریفک جام کی بھی صورتحال ہے گرشتہ روز جب بارش ہوئی تھی شہر کے بہتر علاقوں میں پانی جمع ہوا تھا اور اس کے بعد نکاسیات کے حوالے سے کچھ علاقوں میں انتظامات کیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی آج پھر بادل برسنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے لانڈی، کورنگی، ائرپورٹ، ملیر، صدر، نازبات، نورد نارباد کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے شہریوں سے یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ بات کریں گے شہریوں سر کیا کہیں گے بارش ہو رہی ہے تیز انجوائے کر رہے ہیں کیا یہاں بارش تو ہے انجوائے کا نام لیکن ہمارے یہاں کے جو سیاستان اور جو معاملات ہیں یہ جو پانی وغیرہ جو بڑھ جاتا ہے یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو فی آمان اللہ اگر تلبی بارش ہوئی پانی بھر گیا تو کوئی انتظامات نہیں کیا گا اور آج پھر تیز بارش ہو رہی ہے بلکل کوئی انتظامات نہیں دی یہ تو پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے توفان آنے سے پہلے بند باندھا جاتا ہے یار تو جب تفان آ جاتے تو آپ اس کے اندر بھیجائیں بربور دریئے سے بھیجائیں اور اپنی سب کچھ بہا دیں نہیں میں کسی کام سے جا رہا ہوں مجبوری میں انسان نکلتا ہے لیکن مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں آج بلکل تیز بارش ہے اور شہری یہی کہتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے لیکن ناکر انتظامات کے بعد یہ رحمت بن جاتی ہے لیکن موسم کا رنگ بدلہ ہے دور اس قبل جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے کچھ دیر قبل تک جو ہے وہ کالی گھتاؤں کا راشتہ اب جو ہے وہ روشنی مکمل طور پر ہو چکی ہے لیکن بادل کھل کر جو ہے وہ برس رہے ہیں مختلف علاقوں میں اس وقت بھی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے جی شکریہ فیضان جلیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شہر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مغرب ہوتنے سے پہلے اندھیرہ چھا گیا تھا شہر میں اب سے کچھ دیر پہلے اس وقت بسورتحال یہ یہ کہ بارش ہو رہی ہے سردار سرفراز ہمیں اپڈیٹ ان سے لے لیتے ہیں جی سردار سرفراز کب تک جاری رہے گا برسات کا یہ سلسلہ دیکھیں یہ سلسلہ رہے گا کوئی مڈ نائٹ تک ہے جی اسے کبھی کسی جگہ پر ہلکی کسی جگہ پر درمیانی کسی جگہ پر تیز جیسے کہ گلچن حدید ملکی اور یونیورسٹی روڈ اور بیریہ تاؤن وغیرہ کی طرف خاصی تیز بارش شکریہ تو یہ رات دے تک لے گئے جی سلسلہ یہ ٹھیک ہے سرفراز صاحب ہی بتائے گا کہ آج تو بارش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوگی لیکن کل کی کیا صورتحال رہے گی کیا کل بھی سرہاں وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا کل اتنا زیادہ بارش کا نہیں ہے لیکن لائٹ رینڈ کل نہیں ہو سکتی ہے جو مطلب بندہ مارک نہیں ہے آج سردار سرفراز ہی بتائے گا یہ مونسون بارشوں کا کیا یہ آخری سپل ہے نہیں جی آخری سپل نہیں ہے یہ تو ابھی مونسون ہواوں کا روخ جو ہے نا اس سپل سے سندھ کی طرف پہلے طرح پنجاب کی طرف ہی رہا زیادہ تر وہ اگست پورا ڈرائے گیا یہاں پر اب اس طرف روخ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی ایک اور سپل ہے کوئی ایک دو دن کا گیک ہوگا اور چھے تاریخ سات تاریخ سے سات ستمبر سے پھر ایک اور سپل ہے جو ایسٹرن سندھ میں اپروچ کرے گا پھر پارکر سائٹ پہ اور پھر آٹس سے آنورٹ کراچی میں بھی پھر بارش کے چانسز ہوں گے ٹھیک ہے سردار سرپراس ڈریکٹر میٹا ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ نے ہم نے ایک وقت دیا ہے فیضان جلیز بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت شہر قائد میں جو ہے وہ ایک بار بادل پھر برس پڑے ہیں کالی گھٹاؤں اور تیز ہواوں کے ساتھ جو ہے وہ برسات میں اپنا رنگ جمع دیا ہے اور اگر بات کی جائے شہر قائد کے علاقوں بھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نوٹ کراچی سفیہ سنچورنگی ہیدری بوڈ آفیس نازمبات یاکتباد ڈیفنس کلیفٹن گرومندر ملیر کورنگی سمیت متعدد علاقوں میں اس وقت بھرپور بارش ہوئی ہے اور شہر کے مختلف جو سڑکیں ہیں وہاں پر پانی جمع ہوا ہے نقاسی آپ کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کل بھی اسی طرح وفے وفے سے بارش کا امکان ہے آخری سپیل سے ہم نے اس طوالے سے بھی ان سے سوال کیا ہے سردار طرح سرفرا سے تو انہوں نے کہا کہ یہ آخری سپیل نہیں ہے ابھی سپیل کے امکانات موجود ہیں جی ہاں باران رحمت کا سلسلہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا یہ سال کا آخری منسون کا سپیل نہیں ہے